ویلکم بائک روانہ ہو گئے ہیں کامران افضل قائم آئی جی سن مقرر کر دیے گئے جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے اسی پر مزید تفصیلات جانے کی اپنے نمائن تھے عارف بنگش عارف بنگش مزید کیا تفصیلات میں بتائیے گا کتنی چھٹیوں پر گئے ہیں دیکھیں آئی جی سن مشتاق مہر جو چار مارچ سے دک مارچ دوہزار بائی سن چھٹیوں پر روانہ ہو گئے ہیں چیف سیسلی سن میں ان کی درخواست منظور کر لی اب کامران فضل قائم آئی جی سن جو مقرر کر دیے گئے جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے دیکھیں بہت شکریہ عارف بنگش آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا ربی خبر شامل کریں کہ لاہور سے لاہور میں قتل و غارتگری کا بسار کرم ہو گیا ہے مختلف آقیات میں ان سٹھ افراد بدردی سے قتل کر دیے گئے لاہور میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بے انتہائی صافہ ہو گیا ہے گاڑیاں موٹر سائیکلیں چوری ہونا معمول بند گیا ہے آپ کو خبر دے رہے ہیں لاہور سے جہاں پر وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں لاہور میں قتل و غارتگری کا بسار گرم ہو گیا ہے مختلف آقیات میں ان سٹھ افراد بدردی سے قتل کر دیے گئے لاہور میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا گاڑیاں موٹر سائیکلیں چوری ہونا معمول بند گیا ہے لاہور میں قتل و غارتگری کا بزار گرم ہو گیا ہے مختلف آخیات میں انسٹھ افراد بے دردی سے قتل کر دئیے گئے لاہور میں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتوں میں بے انتہا بے اضافہ ہو گیا ہے گاڑیاں موٹر سائیکلیں چوری ہونا بھی معمول بند گیا لاہور میں قتل و غارتگری کا بزار گرم ہو گیا مختلف واقعات میں انسٹھ افراد بے دردی سے قتل لاہور میں چوری اور ڈکیٹو کی بارداتوں میں بے انتہا اضافہ ہو گیا گاڑیں موٹر سائیکلیں چوری ہونا معمول بن گیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ڈپٹی بیورو چیف شہباز حیدر سے جی شہباز حیدر آگا کیجے گا لاہور میں چوری اور ڈکیٹو کی بارداتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بلکل شہر لاہور میں دو ماہ کے دران مختلف واقعات میں انسٹھ افراد کو بے دردی سے قتل کر دے گیا سب سے زیادہ قتل کے واقعات جو جو ہیں وہ صدر ڈویزن میں رونما ہو رہے ہیں جن میں پنہ افراد کو قتل کیا گیا جبکہ کینٹ ڈویزن میں بارہ مختلف واقعات میں جو ہے افراد کو قتل کیا گیا مارٹن ڈویزن میں گیارہ افراد کو قتل کیا گیا سیٹی ڈویزن میں جو ہے وہ دس افراد کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ماما کی بات کریں تو پہلے ہی دن جنہائے پر شاہ فرحاد نے شہر میں خوب روٹ مار کی مارچ کے پہلے ہی دن ڈاپوں اور چوروں نے درجوں واردہ سے کی ہیں پلیس ریکارڈ کے مطابق دو خواتین سے زیادتی اور ایک بچی کے اگواہ پانچ مرسیکنے پچاس مرسیکنے جو ہیں وہ چوری ہوئی ہیں اور دو گن پوائنٹ پر چھینلی گئیں جبکہ شہر میں شہر کے مختلف مقامات پر واردہ اچھا یہ بھی بتائے گا شہباز کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے پولس کیا کری ہے پولس کی کارگرز کی سوالیاں نشان بنی ہوئی ہیں یہ جو ریکارڈ ہے یہ پچھلے دو ماہ کا ہے اور پچھلے ماہ جو ہے وہ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ پی ایس ایل کے میچنز جو ہے وہ لہور میں آرے تھے وہ لہور کی جو ساری پولیس جو ہے لہور کے گرد و نوان کے علاقوں کی پولیس تھی ہے جو پی ایس ایل کے میچنز پر لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے لہور میں جو ہے جرائم کی شرح میں ان دنوں میں کافی اضافہ ہوئے کیونکہ چوروں اور ٹکیسوں جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ آزاز ہوئے ہوئے تھے اور پولیس جو ہے وہ صرف پی ایس ایل پر سارے لگائی گئی تھی سکیورٹی میں بہت شکریہ شباز زیادر آپ نے تفسرات سے آگاہ کیا ساتھ کا بات سے خبر دیں گے آپ کو ساتھ کا بات میں بیپلس پارٹی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے جلسے میں ہزاروں جیالوں نے بیپلس پارٹی کے جھنڈوں کے ساتھ ریلی نکالی اور چوک بہادر پور میں بیپلس پارٹی کے جلسے میں شرکت بھی کی مزید دیکھتے ہیں محمد شہباز میرانی کی اس رپورٹ میں ساتھ کا بات میں پاکستان بیپلس پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری کے لانگ مارچ میں شیخ عبدالوید کی قیادت میں ہزاروں جیالوں کے ساتھ پیپلس پارٹی کے جنڈوں کے ساتھ جلسے میں شرکت کی اور ریلی کا انعقاد کیا گیا ریلی مارچی گور سے برامت ہوئی مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی چوک بہادر پور پیپلس پارٹی کے جلسے میں پہنچی پیپلس پارٹی کے رینما شیخ عبدالوید بخش کا کہنا تھا کہ یہ تقریب موقع منقد ہے یا استقبال ہے یا چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لئے ہے اور ان کی جد و جد جو ہے لانگ مارچ کے سلسے میں جو ہو رہی ہے ان کا ساتھ دینے کے لئے انشاءاللہ ہم اسلام آباد تک بھی ہمارے دستے جائیں گے دسٹرک سے باقی رہا کہ یہ ان کا جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ہماری چیرمن کا ایک شاندار قسم کا استقبال ہوگا اور ہم برکر جو ہے بڑے محصر ہیں جیسے میرے پاس جو ہے نوناری صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں ملک جویر صاحب ہیں عزور بچ صاحب ہیں رشید صاحب ہیں سارے دوست مرسلہ محمود صاحب کی عدیت کے مطابق ہم لوگ کٹھے ہو رہے ہیں ابھی ہمارے کافرے ہماری طرف متوجہ ہو کے آ رہے ہیں انشاءاللہ آدھے ایک گھنڈے پونے گھنڈے تک ہم یہاں سے بہت مناسب سی ریلیس کے ساتھ نکلیں گے آپ صحافی صحبان ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارا استقبال جو ہوگا یہ چاندار استقبال پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جھنڈوں جلسے میں پیپلز پارٹی کے جیالے پہنچتے ہی جیے بھٹو نارے بھٹو کے ناروں سے جلسے کو مزید چار چاند لگا دیے پیپلز پارٹی کے جیالوں نے گو نیازی گو نیازی نارے بھی خوب لگائے پیپلز پارٹی کے رہنما شیخ عبدالواحد باکش نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے ہم ہر وقت حاضر ہیں ہم اپنی پارٹی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد شباز میرانی میٹرو ون نیوز سادق آباد خبر شامل کریں کہ رائی بینڈ سے رائی بینڈ سالانہ شمشاہی عالمی تبلیغ اجتماع کے دوسرے روز ٹوٹے بیرل اور سیکیورٹی پولس اہلکار خائب ہیں مگر سب اچھے کی ریپورٹ سے آلہ سرانت مطمئیت ہو کر بیٹھے ہو ہیں سال کے چھے ماہ بعد ہونے والا عالمی سالانہ جوڑ میں پاکستان اور دنیا پر عقیدت مندوں کی بڑی تعداد رائی بینڈ تبلیغ مرکز کے پنڈال میں پہنچتے ہیں جہاں پر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی پر مبنی بیانات دیے جاتے ہیں جس میں تبلیغ میں وقت لگانے کی خواہش مندوں کو تشکیل کر کے مختلف مقامات پر بھیج دیا جاتا ہے ملک کی حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے رائی بینڈ سیکیورٹی داروں کی خفلت پر نوٹس لیا جائے اور سخت سیکیورٹی انتظامات کیے جائے رائی بینڈ تھی خبر دیں گے آپ کو رائی بینڈ میں تبلیغی کارکران کا پانچ روزہ جور پنڈال میں شروع ہو گیا ہے لاکھوں تبلیغی کارکران کے علاوہ بیس ہزار قیر ملکی مہمان پنڈال میں مہن چکے ہیں آپ کو بتائیں کہ شرکہ نے جوڑ سے تبلیغی آکبرین کے خطابات کا سلسلہ چاری ہے سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے ایس پی بلال محمود کا کہنا ہے کہ تمام پولیس ملازمین کے چھٹیاں منصوب کر دی گئی ہیں بینڈال کے داخلے اور خارجی راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے واؤک تھرو گیٹ نصب کر دی گئی ہیں سپیت کپڑوں میں ملازمین دن راج ڈیوٹی سرانجام دے رہے ہیں بینڈال کے شرکہ کو سرنڈر لے جانے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے جوڑ اتوار کے سب اختتامی دعا کے ساتھ اختتام پسیر ہوگا ابھی خبر شامل کریں کہ اکارہ سے اکارہ پنچا فوڈ ایتھاریٹی کا صحت دشمن اناصر کے گرد گھیرہ تنگ کر دیا گیا ہے چاہ سو پچاس کلو بدبودار اور باسی گوشت پرامت کر کے تلف کر دیا گیا پوڈ سیفٹی ٹیم نے شیخ بستی گلی نمبر دو میں سلیٹر ہاؤس پر چھاپا مارتے ہوئے چار سو پچاس کلو بدبودار اور باسی گوشت پرامت کر کے تلف کر دیا ہے زنگ آلود مشنری کی موجودگی ٹوٹے فریزر میں گوشت کو سٹور کیا گیا تھا ڈی جی پوڈ ایتھاریٹی کے مطابق سلیٹر ہاؤس مالکان کے خلاف ایف آئی آر درج کر پا دی گئی ہے مصر سیحت گوشت مختلف ہوٹلوں اور شادی ہاؤس میں سپلائے کیا جانا تھا سیحت دشمن اناصر کو عوام کی سیحت سے کھلوار نہیں کرنے دیں گے خورات کی تیاری اور ترسیل کے تمام مراحل کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے میہ چنو سے خبر دیں گے آپ کو میہ چنو پیام اقبال اسکول میں سپورٹس کالا کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ نے اپنی پوجوش شلائیتوں کو دکھا کر ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں ہیں طلبہ نے بہت طلب کھیلوں میں حصہ لیا جس میں رسہ کشی، سیک ریس، بالترو، سائیکلنگ اور چلانوں اور دیگر کھیل چامل ہے اس موقع پر اسکول کے پرنسپل نے کہا کہ سپورٹس کالا کے انعقاد کا مقصد بچوں میں صحت من مقابلے کو فروغ دینا ہے جس سے بچوں کے سلائیتیں مزید بہتر ہوتی ہیں والدین نے بھی سپورٹس کالا کے انعقاد کو سراحہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس پورٹس کے انعقاد سے ہی بچے ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں خبر شامل کریں گی شیخ اپورا سے شیخ اپورا کے ایسے چوتھانہ بھاکی سمر ابباز ٹوکر نے کارفائی کر کے چالو بھٹی شرعہ پیمہ سامان پر آمد کر لیا ہے جبکہ ملسمان کرافتار کر کے مقدمہ بھی درج کر لیا گیا خانہ بھاکی پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملسم کے قبضے سے چالو بھٹی شرعہ پر آمد کر کے مقدمہ درج کر لیا مزید تفتیش جاری ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایسے چو سمر ڈوکر نے کہا کہ جرائم کا کلہ کمہ کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جرائم پیش افراد کے خلاف جرائم کے خاتمے تک بلا انتیاز کاروائیاں چاری رہے گی خجر شاہ مقیب حویلی لکھا میں بگڑے رئیس زادوں نے ظلم اور بربریت کے انتہا کر دی ہے معمولی رنجش پر نوجوان کو اقبا کر کے بیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا جس کی پوٹیج بھی میٹر ون نیوز کو موصول ہو گئی ہے آپ کو بتائیں کہ جنیت نامی نوجوان پر گھونسوں مکو اور لاتوں کی بارش ملزمان تشدد کرتے ہوئے ویڈیو بھی بناتے رہے ملزمان کے تشدد کی پوٹیج میٹر ون نیوز نے حاصل کر لی پوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنا جا رہا ہے شہریوں میں تشویش کی لہر توڑ گئی شہریوں نے مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے شیخ و پورا ظلہ انتظامے کی زیر احتمام کرونہ بابا کے خلاف مثالی ختمت پر نرسوں کے احساس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا پولس کے چاہ کو چوبندستے نے نرسوں کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا تقریب میں ڈپٹی کمیشنر رانہ شکیل اسلم میڈیکل سوپریڈینٹنڈ ڈسٹرک ہیڈگوارٹر اسپتال ڈاکٹر اسرامین نے شرکت کی ایم ایس ڈسٹرک اسپتال ڈاکٹر اسرامین کے ہمراہ ڈپٹی کمیشنر رانہ شکیل نے کہا کہ کرونا کی خلاف جنگ میں کامیابی میں نرسوں کا نمائی کردار ہے اور حکومات پنجاب نرسیں کے شعبے کی توقیر و ترقی کے لیے غیر معمولی اختمات اٹھا رہی ہے جبکہ انسانی جانوں کی حفاظت پر معمول نرسوں کے لیے سہولیات اور تحفظ کو یقینی بنایا چاہ رہا ہے زمانہ امن ہو یا جنگ نرسز پرنٹ لائن ورکر کے طور پر فرائصر انجام دیتی ہیں صحت کے شعبے میں نرسز کے کردار کو جتنا سراحہ جائے کم ہے قومت پنجاب وزی اللہ حد کی ادایت کے مطابق یہ آج پورے پنجاب میں نرسز کنونشن پر اندکات کیا گیا ہے اور اس میں خاص ڈریکشنز یہ ہیں کہ ہر زلے کے اندر یہ تقریب بات کی جائیں گی اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نرسز جو ہمارا پرائیڈ ہے جنہوں نے جس طریقے سے ہی ہمارا کووٹ تھا اس کے اندر کام کیا ہے تو یہ یقیناً جو ہیں یہ لوگ بالکل گارڈ آف آرنر کی مستق ہیں اور یہ اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ ان کے جذبے کو سرانہ اور جس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا ہے یہ بلکل یہ صدقہ جاریا ہے اور اس کا جو عجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے آئندہ ففا کی بجٹ میں جنوبی پنجاب پیکچ میں شامل ہونے والے منصوبوں پر مشاورت کا عمل مکمل کر لیا گیا ہے جس میں ذرات لائف سٹاک اور ماہ پروری کی ترقی اور آبی وسائل میں اضافے اور انٹر ڈسٹرک ہائی ویز کی تعمیر کے منصوبوں کی نشاندائی کر لی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ بفا کی وزیر منصوبہ بندی حسد عمر کی زیر صدارت اسلام آباد میں ورچول اجلاس منعقد ہوا جس میں ملتان سے ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤت پنجاب کیپٹر ریٹائر ساخب زفر نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی جنوبی پنجاب کی سیکرٹری زراز ساخب علی، اتیل سیکرٹری جنگلات فشریز اور وائل لائف سروراز مکسی اور سیکرٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ شویب اقبال سید بھی اس موقع پر موجود تھے ورچول اجلاس میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤت پنجاب کیپٹر ریٹائر ساخب زفر نے بتایا کہ آئندہ بجٹ میں ساؤت پنجاب پاکش کی تیاری کے حوالے سے وفاقی حکومت کے جنوبی پنجاب سیکرٹریٹس کے مشاورت ایک احساس ہے ربی خبر شامل کریں کہ منڈی بہاوتین سے ڈیپٹی کمیشتر منڈی بہاوتین محمد شاہد نے کہا ہے کہ نرسنگ نے ہمیشہ فرنٹ لائن پر اپنا کردار ادا کیا ہے ان کی ملک اور قوم کے لیے پیش خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پولیس کے چاکو چوبندستے نے گارٹ آف آنر بھی پیش کیا منڈی بہاوتین نرسنگ کی ملک اور قوم کے لیے دی گئی خدمات کے اعتراف میں انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر آپس کے باہر ایک تقریب منعقد کی گئے پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی تھی اور ڈیپٹی کمیشنر محمد شاہد نے نرسوں کو پھولو کا گلدستہ پیش کیا اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل محمد شفیق چوہتری ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر خالد محمود رانچہ ڈیپٹی ڈسٹرک ہیلت آفیسر ڈاکٹر محمد افتیخار بھی موجود تھے آج جو ہے ہم نے ہماری بہنیں نرسز جو ہیں ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا ہے اور یہ جسٹ ایک ٹوکن آف آنر ہے ان کے لیے یہ دن رات جو ہے قوم کی اور آپ نے پیشے کے لیے ہاتھ سے خدمت کرتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ کوئی یہ نہیں دیکھتی کہ دن ہے یا رات ہے اور دن رات جو ہے وہ قوم کی خدمت کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ویل فیر ہے اور ان کی جو جو ان کی بہتری کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اور انتظامی اس کے لیے کار بھی رہی ہے اور انشاءاللہ جو بھی ہو سکا وہ بھی کریں گے بھکر سے خبر دیں گے آپ کو ڈی پیو بھکر سید علی رضا نے جنوبی پنجاب کے واحد تھلسیمی کیئر سینٹر ٹرسٹ کا دورہ کیا ہے تھلسیمی کیئر ٹرسٹ اپنی مدد آپ کے تحر سیکڑوت نادار اور مستحق مریضوں کا مفت علاج کر رہا ہے اسی حوالے سے ریپورٹ دیکھتے ہیں بھولامی آسین کھوکر کی تھلسیمی کیئر سینٹر ٹرسٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی مدد آپ کے تحر نادار اور مستحق مریضوں کا بلا امتیاز علاج کر رہا ہے ڈی پیو بھکر سید علی رضا نے تھلسیمی کیئر سینٹر ٹرسٹ کا دورہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جیزہ لیا ڈی پیو بھکر نے مریض بچوں میں عدویات بھی تقسیم کی اور ان کے اتماع داری بھی کی سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ کنگریچولیٹ کروں گا شیخ صاحب کو اور جو پولیس کے ایڈمسٹیشن ہیں ایم ایس صاحب ہیں یا سینئر ڈاکٹر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا یہ ویل مینٹن کیا ہوا ہے اس کے بعد خالد مسعود چودری صاحب جو یہاں کے ایکس ڈی پیو رہے ہیں ان کو بھی ایک راجے تحسین ہے کہ انہوں نے یہ اتنا بڑا پراجیکٹ بنا کے ایک تھی ریلٹی میلی شیخ صاحب کے ہینڈ ور کیا اور یہاں کے ایڈمسٹیشن کے ہینڈ ور کیا کہ یہاں پہ تھلسیمیا کے آج تک ہزاروں میں 12,000 سامنگ پیشنٹس ٹریٹ ہو چکے ہیں ڈیلی دس سے بارہ بچے ابھی بھی ان کو پنٹس بلڈ پنٹس دیا جا رہا ہے جو تھلسیمیا کے ہیں اور یہ کتنی بڑی کاوش ہے جس میں پوری سوسائیڈی کو یہ آن کرتے ہیں اس میں ڈیر سارے ایکسپنڈیچرز انوالو ہیں اس میں بہت سارے مخیر ازرات انوالو ہیں یہ پولیس کا کیونکہ بسیکلی پراجیکٹ تھا ڈی پیو صاحب نے شروع کیا اور اس میں میں یہ اپنی طرف سے کہوں گا کہ جو بھی اس میں ضرورت ہو بلڈ کی ضرورت ہو کوئی اور بھی جو ہم اس میں ضرورت کوئی فینانشل سپورٹ بھی کر سکتے ہوں کسی مخیر سے بات کر سکتے ہیں وہ بھی ہم کریں گے اور اس کو مزید ایکسپینڈ بھی کریں گے اور انشاءاللہ مجھے بڑی کشی ہوئی ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں بہت ہی گریب لوگ ہیں بہت ہی گریب کوئی پٹے بے کام کرتا ہے کوئی مزدوری کرتا ہے کوئی نائب قاسد ہے تو ان کی یہ امید ہے یہ سینٹر ان کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں کوئی دس سال کا بچہ ہے بلکہ کوئی چھ سال کا ہے کوئی سال کے بچے ہیں اور وہ سارے ادھر یہاں پہ ٹریٹ ہو رہے ہیں یہ ان سب والدین کی امید ہے اور اس امید کو میں ان سب سے کہوں گا کہ یہ قائم رکھیں اور ہم بالکل ان کے ساتھ ہیں اور پولیس انشاءاللہ اس سینٹر کو آن بھی کرتی ہے بکر پولیس پنجاب پولیس اور اس کو مینٹین بھی کرے گی اور اس میں اور مزید ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مزید ہم پروموٹ کریں اور اس کو بہترین طرف لے کے جائیں شیخ محمد عیوب صدر تھلسیمیا کیئر سینٹر ٹرس نے ڈی پیو بکر کو دورانہ بریفنگ کھون کی اتیاد میں کمی کا شکار ہے جس پر ڈی پیو بکر سید علی رضا نے جل دی پولیس رائیم میں بلڈ ڈونیشن کمپ کے انعقاد کی یقین دہانی بھی کروائی ہے سادی کی امرمین کے ساتھ غلام یاسن کوکر میٹرو ون نیوز بکر خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد شہر نامے میں خبروں کے سلسلے کو آکے بڑھائیں کہ ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ کے میرپور خاص میں سلانہ تین روزہ پھولو اور موسمی سبزیوں کی نمائش کا بقاعدہ افتتہ کر دیا کیا ہے مزید احوال بتا رہے ہیں محمد شہساد خان جی بلکل یہ ہے کہ میرپور خاص شہر کو یہ احضاد آسلے کے میرپور خاص شہر میں چونسٹھ بھی سالانہ پھولو کی اور موسمی سبزیوں کی جو کہ تین نوزہ نمائش کا آج اکٹھا ڈکی کمیشنر سلامت محمد کی جانب سے کر دیا گیا ہے پولیسہ نے بلدیا کے اندر یہاں پر دو سو سزائد جو کہ مختلف اقسام کے پھول لگے گئے اس کے علاوہ مختلف اداروں کی جانب سے جو کہ پتکیس سزائد پتکیسہ لگائے گئے ہمارے صاحب موجود ہے فلاور شو کے جو سیکیٹری نواز خان صاحب ان سب سکتے ہیں کہ آیا ایسی کیا خاص سے بات ہے اس سال کی جو ہے کے نمائش کے اندر اس پر طبعہ ہم نے اس میں تر کے کلچر کو اجا پجاگر کیا ہے مشاہرے کا اتمام کیا ہے نوجوان نسل کو جو بچاروں کے لیے جگہ نہیں تھی ان کے لیے آرٹس کنسل میں ہم نے جگہ بنائی اور ان کو یہاں لے کر آئے اور تین چار گروپ ہیں انہوں نے لگائی ہے یہاں پر تو یہ ایک نیا نئی چیز ہم نے اس میں فلاور شو میں ایڈ کی ہے فلاور شو کے ساتھ میں کہتا ہوں یہ ہزاروں قسم کے ہزاروں لوگ آتے ہیں تو ظاہر ہے فلاورز کے علاوہ وہ یہ نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں اور تھر کو ہم نے اس لیے اجا گر کیا ہے کہ کئی لوگ تھر نہیں پہنچ سکتا تھے ہیں جس کی وجہ سے وہ پتا ہی کانسپٹ کوئی پتا نہیں ہے ان کو کوئی اویرنس کی ہے تھر کے بارے میں لہٰذا ہم نے ماروی کا خون تھر کوال اور ان کی جس طریقے سے جھوپڑیاں ہوتی ہیں ان کے چورے ہوتے ہیں یہ سب کچھ ہم نے بنایا کہ یہ گوٹ کا نمونہ ہے یہ چوروں کا نمونہ ہے یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے لوگ بہت زیادہ دلچسکی لے رہے ہیں بہت زیادہ دیکھ پہش ہو رہے ہیں جب آپ اس ایریے میں جائیں گے تو آپ ایسا لگے گا کہ آپ تھر میں آگئے ہیں تو یہ ہماری نئی کووششیں ہیں نئی کووششیں ہیں پچھلے سال آپ کے انٹریویو میں مجھ سے آپ نے پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آہندہ سال ہم کچھ بلکل نیا کر کے دکھائیں گے دیا فرس سے ایک سال ہو گیا ہم اس کے لیے پراننگز بنا رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے مطابق ہم نے کیا ہے اور آج یہ بلکل لوگ جو سبو آئے ہیں انتہا سے زیادہ خوش ہیں دیکھتے بڑے محسوس ہو رہے ہیں بڑے جو ہے وہ اچھا محسوس کریں آپ نے سنا کے نواز بھائی یہ کہنا ہے کہ تین روزہ یہ سالہ نے جو کلوں کی نمائش اس کے اندر جو کہ رنگہ رنگ تقریبات کا بھی سلسلہ جو کہ جاری رہے گا اور شہری کی جو کہ بڑی تعداد یہاں پر آگے اس کلوں کی نمائش کے اندر محسوس ہو رہی ہیں ہیدر آباد سے خبر دیں گے آپ کو ہیدر آباد میں انتظامیہ اور پاک آرمی کے جانب سے سجایا گیا رنگہ رنگ پاکستان کریڈ فیسٹیبل اس وقت شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے مزید اعوال جاتے ہیں امران خان کیس رپورٹ میں ہیدر آباد آٹو بان روڈ پر قائم شہید ملک پارک میں بلدی آئلہ ہیدر آباد اور پاک آرمی 18 ڈیویزن کے تاون سے سجایا گیا رنگہ رنگ پاکستان گرین فیسٹیبل پچیس وروری سے چھ مارج تک جاری رہے گا نو روزہ فیسٹیبل میں فوڈ سٹالز پھولوں کی نمائش میوزیکل فیسٹیبل اور آئی ہوئی فیملیز کی تفریق کے لیے چولے بھی لگائے گئے ہیں یہ ضرور لگنا چاہیے کیونکہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے اور سارے خوش ہیں اور بچے سب سے زیادہ خوش ہیں اور جو عورتیں وہ شاید گھر سے بھاڑنے نکلتی وہ ساری آئی میں ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور یہ ہونا چاہیے میں کہتو کہ یہ ہر جنگہ کہیں نہ کہیں لگنا چاہیے تاکہ لوگ اپنا دماغ فریش کرنے کے لیے لوگ گھر سے بھاڑنے کے لیے ماشاءاللہ بہت موسیقل نائٹ بھی ہیں اور کھانے کے اسٹال وغیرہ بھی بہت ہیں اور ایسے پروگرام ہوتے رہے ہیں ہدر آباد میں بہت اچھے پروگرام ہیں ماشاءاللہ سے سارے سنگت ساتھ کے ساتھ ہائیں اس طرح کے میں تو بولتا ہوں ہونے چاہیے لوگوں میں اس طرح سے جو ہوتا ہے شعوریت پیدا ہوتی ہے اور کونسٹس میں بندہ جو ہوتا ہے فری ٹائم ایجو ہے کر رہتا ہے سارا در گھر پہ سڑے رہتے ہیں اب یہاں پہ آئے تھوڑا ماؤل چینج ہو گیا ہمارا میں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں اور آئس کرم میں کہ ہی جولے بھی جولے بہت مزایا ہے بسکلی تو ہماری یہ کوشش ہے اور ہمیشہ سے یہ کوشش کرتے رہے ہیں ہم لوگ کہ ہیدر آباد کے سطح پہ اچھے تفریح ایوینٹس ہونے چاہیے ہیں فیملیز کے لیے خواتین کے لیے اسپیشلی سٹوڈنٹس کے لیے لیکن ہیدر آباد میں اس چیز کی شدید کمی پائی جاتی ہے ریسنٹلی ڈپٹی کمیشنر ہیدر آباد نے بھی ایک اچھا ایوینٹ کیا اور ہم نے بڑا سراہ کہ گورمنٹ کی سطح کے اوپر بھی لوگ آگے آئیں اور ہوتے رہنے چاہیے ہیں ایسے ایوینٹس ہونے چاہیے ہیں رنگا رنگ پاکستان گرن فیسٹیبل میں تفریح کے غرصے آنے والوں کا کہنا تھا کہ ہیدر آباد میں اس طرح کے فیسٹیبل کا ہونا ہیدر آباد کے عوام کے لیے خوش آئند ہے پاکستان گرن فیسٹیبل میں موت کا قوان چڑھیا گر لکی ڈرہ گیمز اور طرح طرح کی تفریحات رکھی گئی ہیں جن سے آنے والی فیملیز لوٹ اندوز ہو رہی ہیں اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو کانون آفیس کرنے والے ادارے بھی احسن طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ عمران خان میٹرو ون نیوز ہیدر آباد کہہ روڑ پکا دی ایکسلنٹ اسکول میں دو روز سا سائنس نماش میلے کا انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ و طالبات نے نئے تصابرات پر اپنی موڈل اور پروجیکٹس پیش کیے جس کا مقصد پرانی اور ناقابل استعمال اشیاء کو قابل استعمال بنا کر ان کو نئی تحقیق کے ذریعے کارامت بنانا تھا مسیح دیکھتے ہیں اپنے نمائندے حسن انخاندرین کس ریپورٹ میں کہہ روڑ پکا دی ایکسلنٹ سکول میں دو روزہ سینسی نماش میلے کا انعقاد کیا گیا نماشی میلے میں طلبہ و طالبات نے نئے تصورات پر مبنی موڈل اور پروجیکٹ پیش کیے نماشی میلے میں سماجی شخصیات شیخ نعیم شریف امیر جماعت اسلامی نواب عمر حیات نے شرکت کی اور نماشی میں مقامی سکولوں کے پرنسپل سیاسی اور سماجی شخصیات کے علاوہ صحافیوں کی بھی کثیر تعداد نے شرکت کی پرنسپل نعیم عزیز نے بتایا کہ سینسی نماشی کا مقصد پرانی ناقابل استعمال اشیاء کو قابل بنا کر نئی تحقیق کے ذریعے کارامت بنانا تھا امیر جماعت اسلامی نواب عمر حیات کا کہنا تھا کہ ہم لسابی سرگرمیوں کے ذریعے عملی طور پر کام کر کے بچوں میں خود اتمادی کو فروغ ملتا ہے اس موقع پر شیخ نعیم شریف کا کہنا تھا کہ سینسی نماشیوں سے طلبہ میں مغفید تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارا جا سکتا ہے نماش دیکھنے والوں نے بچوں کی کامشوں اور تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا بلدین نے نمیش کے انقاد پر سہول کی انتظامیہ کو بھی خوب سراہا کیمرہ ٹیم عباس کام کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ون نیوز کیرل پکا شکرکڑ پنجاب کالج میں طالبات کے لئے سنانہ سپورٹس فیسٹیبل کا انقاد کیا گیا بہترین کھیل پیش کرنے والی طالبات میں دیپیٹی کمیشنر ناروال سبا ازگر نے انعامات بھی تقسیم کی ہے مزید جاتے ہیں ہمارے نمائدے رانہ اشتیاق سے جی رانہ اشتیاق آگا کیجے کا کیا تفصیلات ہیں جی سوٹ میں موجود ہوں شکرکڑ پنجاب کالج میں جہاں پار اینوال دوزار بائی سپورٹس میلہ سجایا گیا ہے ہمارے ساتھ ڈیپیٹی کمیشنر سبا ازگر موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں تو سٹوڈنٹس کو سپورٹس کے حوالے سے وہ کیا پیغام دیتی ہیں کیا کہیں گیا جی میں یہاں پہ بہت بہت خوشی ہوئی جس پات کی سبسدہ خوشی ہو یہ دیکھیں کہ یہ بچیوں کی سپورٹس کو بہت زیادہ یہاں پرموٹ کیا گیا ہے اور بچیوں کے یہاں پہ جو ہے نا آپس میں کامپیٹیشن کرایا گیا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ بچیوں کے فیسلیٹیز ہمارے ملک میں ویسی ہی بہت کام ہے شام کو ویسی پیرنٹس پر فرن نہیں کہتا ہے کہ بچیاں باہر جائیں تو ایسے سٹویشن ہے بہت ضروری ہے کہ سکول اور کالوجز میں ایسی ہیلڈیز ایکٹیوٹیز کو پرموٹ کیا جائیں جی آپ نے سبسگرڈ ڈیپٹی کپشنر کی بات سینیوں کا کرنا ہے کہ سپورٹس سے حوالے سے ہم بچوں کو سٹوڈنٹ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ اس میں زیادہ زیادہ میند کریں اور پاکستان کا آگے جاگر نام روشن کریں ابھی آپ کو بتائیں پاکستان جرنلسٹ ایسوسییشن کے زیر احتمام پیکا قانون کے خلاف پریس کلپ سے ٹرافک چوک تک احتجاجی ریلی نکالی گئے ریلی کی قیادہ دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں جب ہی کوئی حکمران عوام میں غیر مقبول ہونے لگتا ہے تو وہ پیکا آئیڈینیس چی طرف بھاگتا ہے پیکا آئیڈینیس جو ہے عیوب خان نے لگایا زیادہ لگنے لگایا وہ دونوں کا نام نشان تک نہیں رہا اور عمران خان اب یہ پیکا آئیڈینیس تم بھی لگا رہے ہو صحابت پر قد سپریم پورٹ پاکستان سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے کہ سور موڈر ایکشن لیتے ہوئے پیکا قانون کو کالدر جران دے اور لیکن جی پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کی بنیاد آزادی اظہار رائے ہیں آزادی صحابت ہے میں ڈی جی خان کے صحابتوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس ریکٹونین لا کے خلاف میدان عمل میں آئے ہیں میری جماعت پاکستان مسلم لیگنون اس کالے قانون ان کے خلاف عدالت میں گئی ہے آرے دکھا رہا ہے آزادی صحابت کے تحفظ کے لیے سڑکوں پر یہ صحافی نکلے ہیں دیرہ غازی خان کے صحافی بھی آج سڑکوں پر آئے ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار ایک جہدی کرتے ہیں جماعت اسلامی نے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی حکومتوں کا زوال ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے اچھے اتکنڈے جو ہے وہ آزماتے رہتے ہیں مجھے یاد ہے جب مشرف پر زوال آیا تھا دو سو قد بھی انہوں نے ایک ایمرجنسی لاغو کیا تھا تو اب بھی یہ حکومت وہ کلاہٹ کا شکار ہے اور وہ اپنی یہ پرسٹ عمام پر مہنگائی کا برزن جانے ہوئے ہیں یہ صحابی حق سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں خدارہ ان کے اوپر مزید ایسا ظلم نہ کریں صحابی چھک نہیں سکتا صحابی کٹ نہیں سکتا صحابی مر سکتا ہے مگر یہ پیکا کانوں کے خلاف صحابی آواز بلاند کرتے رہیں گے پاکستان زیدہ باگ پیچھے پائندہ باگ آپ ہمارے آپ ہمارے کلموں میں سے سیائی چھین لیں لیکن ہم اپنے خود سے انشاءاللہ سچائی لکھتے رہیں گے پاک پتن سے خبر دیں گے آپ کو پاک پتن میں شورٹ سرکٹ کے باعث ٹائر شاپ میں آگ بھڑک اٹھی ہے آگ نے پوری دکان کو لپیٹ میں لے لیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے پاک پتن کے جمال میں ایک ٹائر شاپ پر شورٹ سرکٹ کے باعث آگ بھڑک اٹھی آگ نے پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اتنا ملنے پر ریسکیو گنے موقع پر پہنچ کر آگ پر کابو پا دیا دکان میں موجود سمات جل کر خاک ہو گیا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دکان مالکان کے مطابق ریسکیو نے آگ پر کابو پانے میں تاخیر کی جس کے باعث نقصان زیادہ ہوا ربھی آپ کو بتائیں خبر شامل کرتے ہیں سیال کوٹ سے جہاں پر امریکہ سیائے پاکستانیوں نے بھائی کی شادی میں نوٹوں کی برسات کر دی نوٹ نچھاور کرنے کے لیے چپ بوتھرے بنوائے گئے تھے آپ کو مزید بتائیں کہ شادی ہال میں نوٹ پکھیڑنے کے لیے پانچ دوز قبل اسپیشل چپ بوتھرہ تامیل کروایا گیا براث سم بڑیال شادی ہال پہنچی تو دلہے کی بھائیوں اور دوستوں نے چند لمحوں میں دو ملین روپے ہوا میں اڑا دیئے دور طرح سے براث میں نوٹ روٹنے کے لیے آنے والوں کی موچے لگ گئیں پانچ پچاس سو اور پانچ سو والے نوٹوں نے سامہ بان دیا دلہے کی بھائی کا کہنا تھا کہ روپے پیسے کی پرفا نہ کرتے ہوئے چھوٹے بھائی کی شادی میں دل کھول کر ارمان پورے کیے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروے صلاحی نے سینئر صاحبی اور مرداز کرپ کے بانے غلام اکبر کے انتقال پر اظہار تاثیت کیا ہے چودری پروے صلاحی نے مرہوم غلام اکبر کے بلند درجات کے لئے فاتحہ خوانی بھی کی چوہبن مرداز کرپ کے بعد انام اکبر کی رہائش کا آمد پر ان کے والد کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا گیا چودری پروے صلاحی نے کہا کہ والدین کا سائر رحمت کا باعث ہوتا ہے غم میں برابر کے شریک ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرہوم غلام اکبر کو جنرز الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے یہ صدبہ حمد اور خوصلے سے برداشت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ کو بتائیں کہ سپیکر پنجاب اسمڈی چودری پروے صلاحی کے سینئر صحافی اور مرداز کرپ کے بانے غلام اکبر انتقال پر اظہار تازیت کیا گیا ابھی آپ کو بتائیں پی ایس ایل سیون کے اوفیشل سپانسر کی حیثیہ سے عساقہ بیٹریز لاہور کلندرز کو جیت پر مبارک بات پیش کرتا ہے جنہوں نے سپوڈٹ اورنامنٹ میں اپنی بہترین کار کردہ کیسے کرکٹ شائکین کو خوب لطف اندوس کیا اس ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر عساقہ بیٹریز نے پاکستان کرکٹ پوٹ اور دیگر تمام اپنین کی کاوشوں کو سراہا اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کیا میگا ایونٹ میں اساقہ بیٹریز کو سپانسر کا احساسی احساس تیسری بار حاصل ہوا اور شائکین اساقہ بیٹریز کی کوششوں کو خوب سراہا جس کا اظہار انہوں نے اساقہ کی اوفیشل فیس بک پیچ پر ہونے والی بازی کانٹیسٹ میں شرکت کی صورت میں کیا ٹورنمنٹ کے اختتامی تقریب نوساقہ بیٹریز کے ڈیریکٹر سیل سمات رسول قریشی نے پورے ایونٹ میں بہترین فیلڈنگ کا مظاہرہ کرنے پر خوش دل شاکو پلئیر آف دی ٹورنمنٹ کے احساس اور 35 لاک 50 آزار روپے کی کیش ایبارٹ سے نواسا انہوں نے فاتح ٹیم کو مبارک بات پیش کی اور ٹورنمنٹ میں شرک دی کر ٹیم کے لیے نئے خواہشات کا احسار کیا